یقوب زکریہ نے بڑی مسٹیک کی اگر یہ گیند کو اوپر سے گماغے لاتے ڈی کے ٹاپ پہ رکھتے ہلکا سا پوش کرتے اور گول پیکر سے کہتے ذرا ادھر ہونا بھائی جب بھی میں پاکستان کی ہاکی ٹیم کا نام لیتا ہوں میری آنکھوں میں ہنسو آ جاتا ہے پتنے پتنے کالے کالے ہماری ٹیم مغربی جرمنی کے سامنے جاتی ہے ایسا لگتا خون کا آتیا لینے کے لیے آئے ایک ہاکی ہاتھ میں دو ہاکی نیکر میں سے نکلی ہوں تین تین ہاکیوں سے کھیل رہے ہیں گول نہیں کر رہے ایک زمانہ تھا ہماری ٹیم گراؤنڈ میں اترتی دی جیت جاتی تھی رونالیلہ یہاں ترشیف فرمایا ان کو دیکھ کے مجھے بنگل دیش یاد آ گیا کی ایک ہماری ٹیم اس زمانے میں کھیلتے تھے اختر رسول منظور جونیر سمی اللہ کلیم اللہ اسلاح الدین حنیب خان حسن سردار جی وہ پلیرس سے گراؤنڈ میں اترتی تھی جیت جاتے تھے بانگلہ دیش سے ہمارا میچ ہوا پچیس گول کر دیئے وہ بانگلی کیپٹنڈ رونے لگا گولا بود گل ہو گیا ہے پچیس گول بود ہو گیا ہے ہمار کو ایز بود کو گوم نہیں ہے کہ پچیس گول ہو گیا ہے ہمار کو ایز بود کا دکھ ہے کہ ہم اللہ اسول کو وستہ دیا ایک دفعہ گین نہیں دیا ہے وہ ہماری ٹیم کی اس زمانے میں کھیلنے کا انداز تھا اس وقت ہماری ٹیم میں ایک کرنٹ تھا ایک بجلی تھی ہماری ٹیم میں جو کومنٹری کرتا تھا تو وہ پاگل ہو جاتا تھا اس کے موں میں پھپڑے آ جائے جاتا تھا اتنی ٹیم تیز کھیلتی تھی کومنٹریٹر پاگل ہو جاتا تھا گین خوبصور محمد پاکستان گین خوبصور محمد کارن کی سن اللہ پاکستان گین کو گلا گیر desenvolv پاکستان اور لو کو پاکستان کو پریافی hat میں پاکستان دی آنیا جن کی خریف ڈاکستان کی بی پاکستان حنیب خان خوبصور پاکستان گریش برد ہورپاہ پاکستان دک بعلبا جگرن juge ہماری پاکستان گریش بھاому چاہ لے گیا مجھے لوڈ دا چھوڑ ذرا زہمت کیجئے گا اب موجودہ ٹیم پر نظر ڈالیے گا اب کومنٹیٹر جو ہے وہ پندرہ پندرہ منٹ کے بعد ٹیم کا نام لیتا ہے گیند اس وقت جو ہے وہ شباز سینئر کے پاس ہے وہ گیند کو لے کے چلے ان سے چلا نہیں جا رہا ہے وہ بیٹھ گئے ہیں ان سے اٹھا نہیں جا رہا ہے انہوں نے گیند اٹھا کے نکر میں چھپا لیا ہے میچ رک گیا ہے یکوب زکریہ نے بڑی مستقی کی اگر یہ گیند کو اوپر سے گھما کے لاتے ڈی کے ٹاپ پہ رکھتے ہلکا سا پوش کرتے اور گول پیکر سے کہتے ذرا ادھر ہونا بھائی تو ہنڈریٹ پرسنٹ گول تھا تھانکیو بہری مچ سو نائس اف یو تھانکیو